یہ والدین یہ خدمت یہ بندے کو ڈائریک فرس سے عرش پہ پہنچا دیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بر عرش کیا کہ اے اللہ اب مجھے جنت میں اپنا رفیق اپنا ساتھی بتلا دیجئے کہ جنت میں میرا دوست کون ہو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ اے موسیٰ جنت میں تمہارا دوست اور تمہارا ساتھی تمہارے بازار میں گوشت بیشنے والا ایک کسائی ہو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے وہ کسائی موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کسائی اپنے گھر جا رہا ہے اور گوشت اس کی تھیلی میں ہے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ان کے گھر گئے کہ میں آپ کا مہمان ہوں تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ شخص گوش لاتے ہی پہلے ایک برتن میں ڈالتا ہے اور اسے پکانے لگ پڑتا ہے جب اس نے پکایا اس کے بچی بھی تھی بیوی بھی تھی لیکن اس نے اس گوشت کے شوربے میں روٹیاں ڈالی اسے پیسا اور اس کے بعد کمرے میں جا کر ایک بوڑی عورت کو اسے کھلانے لگ جب وہ کھلا کے واپس آیا تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نوجوان یہ بوڑی عورت کون ہے تو اس قسائی نے کہا کہ جی یہ میری والدہ ہے اور میں روزانہ گوشت کا شوربہ بناتا ہوں اور پھر اس کے اندر روٹی بگو کے اسے کھلاتا ہوں اور یہ مجھے بڑی دعائی دیتی ہے اور ایک دعا مجھے دیتی ہے مجھے ہسی بھی آ جاتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا دی تو میں اپنی والدہ سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں کسائی ہوں کہاں اللہ کا پیغمبر اور کہاں مجھ جیسے گناہگار شخص تو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر کیفیت تاری ہوئی اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت کی وجہ سے اس کسائی کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا دی آپ جب مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو پڑی سخت گرمی ہوتی ہے یہاں سردی وہاں پھر گرمی روڈ میں بندر نکلتے ہیں بندر آپ ان بندروں کو دیکھیں تو بندروں کا جو پچھلا حصہ ہے وہ سارا جل چکا ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گرم پہاڑوں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کا گوشت جل جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا ایک شخص نے اپنی والدہ کو اپنی پیڑ پہ بٹھایا اور ننگے پاؤں اس کو تواف کر آیا اور پتھروں کی وجہ سے کرم پتھروں کی وجہ سے جو گرمی کی وجہ سے بالکل کالے ہو چکے ہوتے ہیں ان پتھروں پہ پیر رکھ کر اپنی والدہ کو تواف کر آیا اور گرمی کی وجہ سے پیروں کی نیچے جو بلکل گوشت جو ہے بلکل ہٹ ہٹ چکا اسے تو وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یا رسول اللہ یہ میری پیروں کی حالت ہے میں نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی میں نے اس کو تواف کر آیا کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ سردی کی برات جب تم پشاپ کرتے تمہاری والدہ تمہیں سوکے جگہ پر گیلی جگہ سے ہٹا کر سوکے جگہ پر لٹاتی اور خود جا کے گیلی جگہ پر لیٹ جاتا تم نے اس ایک رات کا حق بھی آدھا نہیں کیا اس لئے تو قرآن فرماتا ہے افن و لا تنہرہما و قل لہما قولاً خریب کہ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کریں اف کی کیا صورت ہے کہ مجھے شدید تکلیف ہے اف مجھے تکلیف ہے تم اف کہو بھی کہ تو والدہ کو تکلیف ہے یا والدین بوڑے ہو چکے ہیں وہ بات کو سمجھ نہیں رہے تو آپ کہیں کہ اف میرا تو اپنے دماغ کھا لو تو اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں اور جن کے والدین خورت ہو چکے ہیں اگر وہ ناراض ہیں ان کو راضی کیسے کرنا ہے آپ کو بتاتا ہوں حدیث شریف میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے منزارا قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ غفر لہو ما تقدم من دنبک یہ شخص کے والدین خورت ہو جائے اور وہ اسے ناراض ہو جمعہ کی دن والدین کی قبر پر حاضر ہی لگاؤ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو غفر الہو ما تقدم من زب اللہ رب العزت آپ کے پچھلے گناہ اس میں والدین کی ناراضگی کبھی ایک گناہ ہے اللہ رب العزت اسے معفل ما دیں گی وآخر دعوانان الحمدللہ